یہ ہے ڈراما جو آج سے میں شروع کرنے لگی ہوں اس کا نام ہے Love Reserve ڈراما بھی مزے کا ہے امیدہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا ڈراما میں ہیروین کا نام ہے لیلا اور ہیرو کا نام ہے جیم سٹوری شروع کرتے ہیں آدمی یا امر دوسرے آدمی سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اس کا نام نہیں بتاتے شروع میں کہ یہ سٹوری سنڈریلا یا کسی اور ڈیزنی مووی جیسی نہیں ہے سنڈریلا کو بجانے کے لئے ایک پرنس آیا تھا اور اسی طرح لیلا کی سٹوری فیری ٹیلز کی طرح نہیں ہے اس کی زندگی بہت منفرید ہے اور جب تم اس سے ملو گے تم خود جان جاؤ گے اس کے بارے میں پھر سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے یہاں پر دکھاتے ہیں کہ لیلا کو فون آتا ہے لیلا اٹھتی ہے فون اٹھاتی ہے جب تو اس کو بتا لگتا ہے کہ اس کے ریسٹرانٹ میں آگ لگ گئی ہے پھر دکھاتے ہیں ریسٹرانٹ کا لک کہ کیسے کچن میں آگ لگی ہوئی ہے لیلا گھبرا جاتی ہے وہ فٹا فٹ بیٹ سے اٹھتی ہے اور اٹھتے ساتھ ہی تیار ہونا شروع جاتی ہے یہ اس ریسٹرانٹ اسودے کا ہیڈ شیف ہے اور یہ لیلا کو فون کرتا ہے لیلا کا دوست بھی ہوتا ہے لیلا فٹا فٹ گھبرا آئی ہوئی ریسٹرانٹ پہنچتی ہے یہاں پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو رکنی کوشش کرتے ہیں لیکن لیلا نہیں رکتی یہ ہے ویٹرز کا ہیڈ لیلا سے کہتا ہے کہ مجھے یقین ہی آرہا کہ میری مجھودگی میں کیسے آگ لگ سکتی ہے اس کندر لیلا کو اندر جانے سے منع کرتا ہے لیکن لیلا لکتی نہیں ہے اس کی بات نہیں سنتی لیلا اسے پوچھتے کہ کیا ہر چیز جل گئی ہے ہمارے پاس کچھ نہیں بچا گیا وہ کہتا ہاں کچھ بھی نہیں بچا ہر چیز جل چکی ہے لیلا یہاں پر آگ لگنے کے وجہ پوچھتی ہے لیکن سکندر یا کسی کو بھی نہیں پتا کہ یہ آگ کس طرح لگی ہے لیلا کی پریشانی میں مزید اصافہ ہو جاتا ہے لیلا کو کسی بھی طرح رات تک یہ ریسٹرانٹ اوپن کروانا ہے وہ ہر کسی کو فون کرتی ہے کیک والے کو انڈے والے کو یا ویجیٹیبلز میڈ ہر کسی کو فون کرتی ہے مجھے ساری انگریڈنٹس شام تک یہاں پر چاہیے ہیں لیلا بہت تنلے منتے کرتی ہے ان سب کی کہ کچھ بھی کر کے یہاں پر پنچاؤ لیلا کا کام اس ریسٹرانٹ کو چلانا ہے لیلا اپنے کام میں بہت جنونی ہوتی ہے اس کو کسی بھی طرح اپنے کام کو سیدھا کرنا ہے اس وجہ سے بھی پریشان ہوتی ہے چونکہ اس کی آج پارٹنرشپ ہوتی ہے یعنی اس ریسٹرانٹ کو پول اپ باہر ابروڈ میں بھی کھول رہے ہیں جاتے سکندر اس کو کنگریچولیشن کہتا ہے پارٹنرشپ کے لئے لیلا بہت گھبرائی بھی ہوتی ہے اس کو سمجھ نیاری پر پھر بھی وہ کہتی ہے کہ میں بہت تھکی ہوئی ہوں بہت پریشان بھی ہوں کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا لیلا جب اپس پہنچ ہے اس کے لئے سانس لینا اس کے لئے بہت چیزیں مشکل ہو رہی ہوتی ہیں اس کو سمجھ نیار ہوتا ہے کہ میں کیا کروں چونکہ اس کے لئے یہ آج کا دن بہت بڑھائے لیلا کی اتنے سالوں کے محنت آج اس کا سفل دے گی لیلا وہ حمد اٹھا کر جاتی ہے میٹنگ روم میں اور یہاں پر دکھاتے ہیں کہ لیلا جاتے جاتے واپس اکتی ہے اسی لڑکی کو اس کے برائی فرنڈ نے فلارس بھیج ہوتے ہیں لیکن ان فلارس کو دیکھ کے لیلا کو کچھ اور ہی یاد آجاتا ہے وہ اپنے پاسٹ میں چلے جاتی ہے یہاں پر دکھاتے ہیں چھوٹی سی لیلا وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے کیمہ بہت روح ہی ہوتی ہے اپنے شور سے بات کرتے ہوئے وہ کہتی ہے کہ میں سمجھتی تھی کہ تم پیسے کمانا چاہتے ہو مجھے نہیں پتا تھا کہ تم پیسے کمانے نہیں بلکہ کسی اور کام کے لئے شہر گئے ہو تم کیا کہو گے لیلا سے کیا ایکسکیوز دو گے اس کو اس کا شور کہتا ہے یہ میرا کام نہیں ہے یہ تمہارا کام ہے یہاں پر دکھاتے ہیں کہ لیلا کا واپ ان دونوں کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور یہاں پر لیلا کی ماں کو دکھاتے ہیں کہ اس کا بیماری لگ گئی ہے اس کو کینسر ہے پر چھوٹی سی لیلا اس میں بہت ہمت اور طاقت ہوتی ہے وہ اپنی ماں کو سنبھال رہی ہوتی ہے اس کو ہر چیز پتا ہے کہ اس کے اٹھ گٹ کیا ہو رہی ہے لیکن وہ نہیں اپنے موہ سے کچھ بھی نہیں بولتی لیلا کی ماں اسے کہتی ہے جاؤ بیٹا اپنی پڑھائی کرو کسی بھی حالت میں پیس کول مت چھوڑنا ہمارے لیے تمہاری پڑھائی بہت ضروری ہے کہاں دیں لیلا اپنی بکس پڑھتی ہے وہ اندر جانا نہیں چاہ رہی ہوتی لیکن اس کی ماں اس کو انسسٹ کرتی ہے وہ اپنے روم میں چل جاتی ہے بکس لے کر یہاں پر اگلی دن دکھاتے ہیں کہ لیلا کی ماں گزر جاتی ہے یہ عورتیں جو باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم لیلا کو نہیں رکھ سکتے ہیں ہم اپس اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ ہم اس کا کچھ کر سکے بار جا کے بیٹھ جاتی ہے تو اکیلا محسوس کر رہی ہوتی ہے وہ اپنے لئے پھر دکھاتے ہیں کہ یہاں پر ایک عورت آتی اور اپنا ہاتھ آگے کرتی ہے لیلا سے کہتے ہیں میرے ساتھ چلو اور اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے لیلا کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتی ہے پھر دکھاتے ہیں کہ لیلا کی زندگی میں ایک امید کی کرن جاگ جاتی ہے اور پھر یہاں پر دکھاتے ہیں کہ دن ہفتوں میں ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں گزر جاتے ہیں یہ عورت لیلا کا بہت اچھا سا دھیان رکھتی ہے بلکل اپنی بیٹی کی طرح کہاتے ہیں کہ یہاں پر لیلا بلکل گرون اپ ٹینیج بن جاتی ہے اور صبح صبح یہ عورت اس کو در آکے اٹھاتی ہے لیلا لیلا تو پتہ کہ میں چیئرمنٹ کے آفیس گئی تھی وہاں سے میں تمہارے لیکن بہت اچھی چیز لے کر آئی ہوں تھی کہاتے ہیں کہ لیلا ایک دم سے ہر بڑا ہٹ سے اٹھتی ہے دکھاتے ہیں کہ لیلا فٹا پٹ اس کے ہاتھ سے لیٹر پکڑتی ہے اور دکھاتے ہیں کہ لیلا جب لیٹر کو پڑتی ہے تو اس کی آنگیں کھولی کھولی رہ جاتی ہے استمبول کی بڑی یونیورسٹی میں لیلا کا نام آتا ہے لیلا خوشی کے مارے پاگل ہو جاتی ہے چونکہ اس نے بہت پڑائی کیا ہے بہت میند کیا ہے اس دن کے لیے یہاں پر دکھاتے ہیں کہ لیلا استمبول جا رہی ہوتی ہے لیلا کی موہ بولی ماں اس کو کچھ پیسے پکڑاتی ہے لیلا اسے نہیں لیتی وہ کہتی ہے کہ یہ پیسے تو ہمیں الیکٹریسٹی کے بلد کے جمع کیے تھے وہ عورت کہتی ہے تمہارے آگئی الیکٹریسٹی کا بلد کیا ہے یعنی میں کچھ مہینے بینے الیکٹریسٹی کے بھی رہ سکتی ہوں پیڑ کے آرام سے چاند تارے دیکھ سکتی ہوں ان کی روشنی رہ سکتی ہوں لیکن تمہارا یہ دن نینہ کبھی واپس نہیں آسکتے وہ لیلا کو مجبور کرتی ہے پیسے لینے پر لیلا اسے پیسے لے لیتی ہے اور دکھانتے ہیں وہ اسے کہتی چلو چلو جلدی جاتا تمہیں بس چھوٹ جائے گی لیلا کہتی ہے کہ آپ مجھے ایسی چھوڑ دیں گی کیا انہیں مجھے گلے نہیں لگائیں گی پھر دکھانتے ہیں کہ لیلا کو وہ گلے لگاتی ہے لیلا کے جانے کے بعد وہ عورت ہونا شروع ہو جاتی ہے یعنی اس نے اس کو لیلا کو ملکل اپنی بیٹی کتنا پالا ہوتا ہے اور پھر دکھانے کہ لیلا کے استمبول کی لائف کی ٹیفکلٹیز شروع ہوتی ہیں دکھانے کے لیلا پیسے کمانے کے لیے کیا کیا کام نہیں کرتی پیسے کمانے کے لئے لیلا بچوں کے ہوم ورکス کرتی ہونہیں سکٹڈ دکھاتی ہے جوکر برمتی ہے پارٹیز میں جاتی ہے بیڈڈیس پارٹیز میں پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہے بچاری پیسے کمانے کے لیے مجھے رات تو گھر جاتے جاتے ہیں اس کو لیٹ ہو جاتا ہے راتے ساتھ اس کی پڑھائی شروع جاتی ہے یہاں پر تو لیلا جوکر بنی ہوئی ہے پرڈے پارٹیز میں ریسٹران میں شاپس میں سٹورز میں پتہ نہیں کہاں کا لیلا کام کرتی ہے سی پھر سے پیسے کمانے کے لیے اپنی استمبول کی لائف کو صحیح کرنے کے لیے اور کام کروانے کے بعد جب پیسوں کی باری آتی تو کوئی اس کو اس کی میند کی پیسے بھی نہیں صحیح سے دیتا جانی یہاں پر لیلا کو گھر جانے پر دیر ہو رہی ہوتی ہے اس کے ہوسٹل میں یہ ٹائم ہے کہ ایک ٹائم کے بعد لیلا ہوسٹل کندر داخل نہیں ہو سکتی اس وجہ سے اس کو باہر جا کے سونا پڑتا ہے لیلا کچھ بہت سوچوں میں ہوتی ہے لیلا کی دوستوں سے باتیں کر رہی ہوتی ہے اپنے بوائی فرینڈ کے بارے میں اپنے گھر والوں کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے ایک دم لیلا اٹھتی ہے اس کو بہت نہیں کیا سوچتی ہے اٹھتے ساتھی اور لیلا لٹر رکھنا شروع کر دیتی ہے وہ کہتی ہے میں اپنا فیوچر اسی میں بناوں گی اے تم دیکھنا میں بہت کچھ کروں گی اپنی زندگی کے اندر یہاں پر دکھاتا ہے لیلا ایک بہت بڑی کمپنی میں آتی ہے انٹرویو کے لیے اور لیلا جب انٹرویو شروع کرتی ہے سب پہلے تو سب اس پر حصر ہوتے ہیں لیکن وہ لیلا کی بات صحیح سے نہیں سنتے کہاتے ہیں کہ لیلا کو جنون ہوتا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو لیلا ان لوگوں کو اپنی باتوں سے منوان لیتی ہے لیلا کہتی ہے کہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ بہت جلدی فیوچر میں ہم لوگ اپنی برانچ کالیں گے اپنے ریسٹران کی اگر آپ لوگ مجھے موقع دے تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے اپنی کمپنی کو چلا سکیں گے دکھاتا ہے کہ وہ جو ہیڈ ہوتا ہے اس آفیس کا وہ سوچ پر پڑ جاتا ہے اور یہاں پر دکھاتا ہے کہ لیلا کو اپنے جنون نوڈ ایڈیکیشن کی وجہ سے وہ جوب مل جاتی یہاں پر لیلا کو گھر ملا گیا ہے یعنی اس کمپنی کے جو بھی ایمپلوئی ہوںawہ جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو یہاں پر گھر دیا جاتا ہے جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہوتا wore یہ آدمی بہت اچھا ہا تھا وہ لیلا کی بہت حق کرتا ہے مجھے تو یہ کی نہیں آیا انہوں نے بجھے گھر دے دیا میں تو ان سے مانگا بھی نہیں تھیا وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ تم نے مانگا نی تا لیکن یہاں پر ہر ایمپلوئی کو دیا جاتا ہے اور یہاں پر دکھاتے ہیں کہ لیلا اس آدمی سے کہتی ہے کہ آپ لیفٹ سے جائیں میں سٹیر سے آتی ہوں یہ بہت عجیب سی بات دکھائی ہے کہ لیلا کبھی بھی لیفٹ سے نہیں جاتی یعنی ہمیشہ سٹیر سے ہی جاتی ہے چاہے جو مرضی مسئلہ ہو جتنی مرضی کام کے لیے لیٹے ہوئی ہو لیکن کبھی بھی لیفٹ سے نہیں جائے گی اور دکھاتے ہیں کہ لیلا پارٹمنٹ میں آتی ہے دیکھ کر ساتھی وہ کہتی ہے میرا اتنا بڑا کچن اور اتنا بڑا لیونگ روم میرے لیے مجھے تو یقین نہیں آنا کہ میں ایسے گھر میں رہ رہی ہوں یہاں پر لیلا خوشی کے مارے سمائنے جا رہی ہوتی اب آج جائے پریزنٹ کے اندر لیلا گہرا سانس لیتی ہے اور روم کا دروازہ کھولتی ہے سامنے سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں مجھ بھی اس کو دیکھتا نہیں ہے لیلا کہتی ہے وہ اس کو بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں دکھاتے ہیں کہ میٹنگ شروع ہوتی ہے لیلا جب اپنا پروپوزل دکھانا شروع کرتی ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ لیلا تم اتنا جو قید یعنی اتنا آسان نہیں ہے تمہارے لیے یعنی ایبرورڈ میں کوئی برانچ کھولنا تمہارا لیے کہنا آسان ہے لیکن یہ کام کرنا بہت مشکل ہے انگر وہ بچی ہو تو میں نہیں پتا اس بارے میں جب تم بڑی ہوگی تھوڑی سی سمجھدار ہوگی تو تم پتا لگے گا کہ یہ کام کرنا کتنا مشکل ہے صرف کہنے سے بات نہیں بنتی لیلا کا بوس اس سے کہتا ہے کہ لیلا کبھی کسی کے بات بھی سنیا کرو یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم بہت اچھے سے کام کرو مجھے تم پر یقین ہے لیکن تم بھی اتنا بڑا کام نہیں کر سکتی ہو اس لئے کل ہم نے ایک لیڈر یعنی تمہارا ایک ہیڈ بلایا ہے یعنی تم اس کے ساتھ کام کرو گی اور وہ تمہیں لیڈ کرے گا کیونکہ وہ بہت ایکسپیئنس والا ہے تمہارے لیے آسان ہو جائے گا اس کے ساتھ کام کرنا لیلا کے لیے بہت بہت دھچکا ہوتا ہے کیونکہ وہ صبح سے بلکہ بہت سالوں سے اپنی اس دن کے لئے انتظار کری تھی لیلا پارٹنشف کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے یہ لوگ اس کے اوپر ہی ایک ہیڈ بلا رہے ہیں لیلا کا دل تو چکنا چور ہو جاتا ہے یعنی وہ لوگ اس کی باہر بھی نہیں سنتی اور اس کو کہہ کے چلے گئے ہیں تمہارے لیے ایک ہیڈ بلا رہے ہیں اور جو کل آئے گا یہاں پر لیلا کو انزائیٹی ہو رہی ہوتی ہے اس کی پریشانی سے برا حال ہو رہا ہوتا ہے لیلا اس نے کیا کیا کام نہیں کیا کتنا کچھ کی ہے اس ریسٹورن کے لیے اس کمپنی کے لیے لیکن ان لوگوں نے کیا کیا اس کے ساتھ نہاں سے لیلا واپس ریسٹورن جا رہی ہے تاکہ دیکھ سکے کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے پھر دکھاتے ہیں کہ لیلا ریسٹورن آتی ہے وہ کچن کے بارے میں پوچھتی ہے کچن تو بند گیا ہے واپس سے لیکن وہاں کے ساتھ انگریڈینٹس فوڈ ہر چیز جل چکی ہے اب لیلا کو ہر چیز نئے سیرے سے ہر چیز دوبارہ سے منگانی پڑے گی اور جو کہ بہت مشکل ہے لیکن لیلا جو کام شروع کرتے وہ اس کو ختم کر کے ہی رہے یہ آدمی یہاں پر بیٹھا لیلا کے بارے میں اس آرمیوں کو بتا رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں لیلا کے بارے میں اتنی پوچھتاچ کیوں کر رہا ہے یہاں پر لیلا ہر کسی کو فون ملا رہی ہے اس کو یہاں ریسٹرنٹ میں انڈے چاہیے لیکن انڈے تو سب ختم ہو چکے ہیں اور گاؤں میں بھی کوئی انڈے نہیں ہے کہتی ہے آس پاس قریب گاؤں ہر جگہ سے پوچھو مجھے انڈے چاہیے ہیں وہ بھی ابھی کے ابھی یہاں پر کچھ بھی کر کے لیلا انڈوں کا بندوبست کروا ہی لیتی ہے اور اسی طرح دکھاتے ہیں کہ لیلا میٹ فیجیٹیبلز و ہر چیز کی ڈیوری یہاں پر ریسٹرنٹ کروا لیتی ہے یہاں دکھاتے ہیں کہ سکندر یہاں پر کچھن میں اپنا کام شروع کرتا ہے ہر چیز پرفیکٹلی ہو رہی ہوتی ہے لوگوں کے پاس صرف تین گھنٹیں اپننگ کے لیے اور یہاں پر سکندر ہر چیز دیکھ بال سے کر رہا ہوتا ہے لیلا کو یہ دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہر چیز پرفیکٹلی اپنا ٹائم پر ہو رہی ہے بابا کچھن میں آ کر چیک کر رہی ہوتی کہ ہر چیز ٹیک سے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی لیکن سکندر اپنا کام با خوبی جانتا ہے اس کو پتا ہے کہ اس کو کیا کرنا اور کیا نہیں پھر دکھاتے ہیں کہ ریسٹرنٹ اوپن ہو جاتا ہے اور سارے آرڈرز آنا شروع ہو جاتے ہیں ہر چیز دیکھ بال سے دیکھنے کے بعد لیلا واپس اپنے گھر پر آ جاتی ہے دن بھر کی تکاوت اس کو آج بہت اداس کر دیا ہے لیلا کے لیے اپنے گھر میں بیٹھی ہی پتا نہیں کیا کیا سوچری ہوتی ہے باتیں اور پھر نیسٹ جی دکھاتے ہیں کہ لیلا سٹریرز لیتی ہے لیکن سٹریرز کا دروازہ تو بند ہوتا ہے لیلا کو کام پہ جانے کے لیے بہت دیر ہو رہی ہے لیلا فون کرتی ہے کسی کو سیکیورٹی کو بیچ کر دروازہ کھلوایا جائے لیکن یہاور تو سگنل بھی صحیح سے نہیں آ رہی ہے لیلا بہت مشکل سے کسی کو فون کرتی ہے دروازہ کھلواتی ہے لیلا بہت مشکل سے آفیس پہنچتی ہے جب میٹنگ روم میں آتی ہے تو وہاں پر لوگ آئے ہوتے ہیں لوگ لیلا کا انٹرڈکشن کرواتے ہیں اس آدمی سے جس نے آنا ہوتا ہے آج دکھاتے ہیں کہ لیلا اس کو دیکھتے ہیں ساتھی لیلا اس کو دیکھتی ہی رہ جاتی ہے چکر بڑھ لگ رہی ہے یعنی یہ دکھاتے ہیں کہ لیلا اس کو دیکھتی رہ جاتی ہے اور لڑکا بھی اس کو دیکھتا رہ جاتا ہے کوئی تو بات ہے یعنی کوئی پرانا لب یا کچھ کچھ تو ہے جو آگے جا کے بتا لگے گا ہمیں ہاتھ کھڑے آفیس کے امپلوئی کہتے ہیں تم لوگ ایک دوسرے کو جانتے تو نہیں ہو نا لیلا کہتی ہے نہیں نہیں ہم تو پہلے دفاع مل رہے ہیں بہت اچھا لگا آپ سے مل کے میں لیلا ہوں وہ لڑکا آگے ہاتھ بڑھاتا ہے اس کی طرف اور اپنا نام بتاتا ہے ہیلو میں جیم ہوں آج کے بعد ہم دونوں ساتھ کام کریں گے ایلا کہتی ہے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا ہی ہے تو کیوں نہ ہم لوگ جا کر ایک دوسرے کا انٹرڈکشن لے لیں پریسی ٹویس کے ساتھ اپیسوٹ ختم ہوتی ہے کہ ان دونوں کے بیچ دار میں کچھ کالا ضرور ہے خیر اوکے بائی بائی اگر ڈرامے کی سٹوری آپ لوگ کو اچھی لگ رہے ہیں تو پلیس کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا